اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے راشد اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں الراشد ٹی وی دوستو ایک ایسی سرجمین جہاں آج سے کچھ دہائیاں پہلے ہمیں صرف ریت کے ٹیلے اور رگستان نظر آتے تھے اور جہاں لوگ صرف اونٹوں کو چرا کر ہی اپنا گزر بسر کرتے تھے وہاں آج ہمیں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج الخلیفہ اور سیون سٹار ہوتلز دیکھنے کو ملتے ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں دبائی کی جہاں اب دنیا کی لیکجریز اور مہنگی ترین چیزوں کے علاوہ ہر وہ چیز موجود ہے جو ہمیں پسند ہے اور آج دنیا کا ہر شخص یہاں آنے کا خواہش مند ہے اور اس کا سارا کریڈٹ صرف ایک ہی شخص کو جاتا ہے اور وہ ہیں ریاست کے امیر شیخ محمد بن راشد المختوم دوستو جس طرح محمد بن راشد کا لائف سٹائل پوری دنیا میں سب سے یونیک ہے اسی طرح ان کے بیٹے بھی ایسی لیکجریز زندگی بسر کر رہے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دبائی کے شہزادے شیخ حمدان بن محمد المختوم کی لیکجریز لائف سٹائل پر نظر ڈالیں گے دوستو شیخ حمدان چودہ نومبر 1982 کو دبائی میں پیدا ہوئے اور آج انسٹا گرام پر دنیا انہیں فضا کے نام سے جانتی ہے دوستو شیخ حمدان دبائی کے امیر محمد بن راشد المختوم کے بیٹے ہیں اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی چودہ بہنیں اور آٹھ بھائی ہیں دوستو شیخ حمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر سو لوگ بھی گننے بیٹھیں تو انہیں دو سال لگ جائیں گی جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا یہ شاہی خاندان ہر وقت پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے لیکن پھر بھی ان کے پاس پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس کا جواب بھی آپ کو ویڈیو کے آخر تک ضرور مل جائے گا دوستو شیخ حمدان دبائی میں موجود اپنے ذاتی محل میں رہتے ہیں جس کا نام دی پیلس آف شیخ حمدان ہے اور صرف یہی نہیں ان کے پاس اور بھی بہت سے لگجریس ہاؤس دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہیں دوستو شیخ حمدان کو بچپن سے ہی اپنے والد کی طرح پالیٹیشن بننے کا بہت شاک تھا اور اسی کے پیش نظر انہوں نے دنیا کی فیمس یونیورسٹی دی لندن سکول آف ایکنومکس سے ایکنومکس اور پالیٹیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی لیکن انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی بتایا کہ میرے سب سے بڑے استاد خود میرے والد صحاب ہیں اور میں اب بھی ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں دوستو ویسے تو محمد بن راشد کے نو بیٹے ہیں لیکن شیخ حمدان ان میں سب سے زیادہ قابل اور باس لاحیہ شہزادے ہیں اور ان کی انہی قابلیتوں کی بنا پر انہیں دو ہزار آٹھ میں دبائی کا ولی اہد مقرر کیا گیا دوستو شیخ حمدان پالیٹکس کے علاوہ سپورٹس اور ایڈونچرز کی بھی دلدادہ ہیں وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی ایک ریس میں گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں وہ ایک امدہ فوٹوگرافر اور لائسنسڈ سکائی ڈائیور بھی ہیں دوستو شیخ حمدان کو گھڑ سواری کا بھی بہت چھوک ہے ان کی پاس امدہ اور نایاب نسل کی چھے ایسے گھوڑے بھی موجود ہیں جن کی کل مالیت تقریباً فورٹین ملین یو ایس ڈالر یا دو ارب ہے یہ تمام گھوڑے بہت سی مہنگی اور لمبی ریسز کو جیت چکے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب کو صرف گھوڑوں سے ہی لگاؤ نہیں بلکہ انہوں نے اپنے فارم ہاؤس پر بہترین نسل کے لائنز، ٹائگرز، کیملز اور ہیرن کے علاوہ اور بھی بہت سے جانور پال رکھے ہیں دوستو شیخ صاحب کو جو بھی چیز امدہ اور نایاب لگتی ہے وہ اس پر پیسہ پانے کی طرح بہا دیتے ہیں جس کی مثال ان کا خریدا گیا ایک مہنگترین اونٹ ہے دوستو شیخ صاحب کو ایک جگہ انتہائی خوبصورت اونٹنی نظر آئی انہوں نے وہیں اپنی گاڑی روک کر اس کی اصل قیمت سے بھی زیادہ دے کر وہ اونٹنی اپنے نام کر لی اور یہ اونٹنی تھی چالیس کروڑ روپیوں کی دوستو اگر ہم بات کریں شیخ خمدان کی لیکجریس کارز کی تو ڈھائی کروڑ کی مرسیڈیز جی سکسٹی تھری ای ایم جی سے لے کر چار کروڑ روپیوں کی مرسیڈیز ای ایم جی ایس ایل ایس تک کوئی ایسی گاڑی نہیں جو انہوں نے نہ خریدی ہو ان کی کار کلیکشن میں فراری لا فراری لیمبرگینی وینینو بینٹلی بوگاٹی نیو ڈیول سکسٹین اور آسٹرن موڈرن ون سیونٹی سیون جیسی بہت سی مہنگی ترین کارز شامل ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے پاس چھے کاریں ایسی بھی ہیں جنہیں ٹوئنٹی فور کیرٹ کول سے تیار کیا گیا ہے اور ان کی کل مالیہ تقریباً فورٹی فائف ملین یو ایس ڈالر بتائی جاتی ہے دوستو یہ تو تھا شیخ حمدان کا زمین پر لائیس ٹائل اب ذرا ایک نظر ان کی ایک ہزار کرو روپیوں کی پرائیوٹ یارٹ پہ بھی ڈالتے ہیں جس کو سمریلڈا بھی کہا جاتا ہے اس پرائیوٹ یارٹ میں چوبیس کمرے تو صرف نوکروں کے ہیں جو صفائی ستھرائی سے لے کر امدہ اور لذیذ کھانا بنانے کے ماہر ہیں اس یارٹ کو شیخ حمدان صرف پانس سے دس لوگوں کی پارٹی کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں دوستو صرف یہی نہیں بلکہ ان کے پاس چھ ہزار کرو روپیوں کی ایک اور یارٹ بھی ہے جو دبائی یارٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اس یارٹ پر وہ آرام اور سکون پایا جا سکتا ہے جو شاید کسی سیون سٹار ہوتل میں بھی نہ ملتا ہو پر اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سے پرائیوٹ جیٹس بھی ہیں جن کے ذریعہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بہ آسانی جا سکتے ہیں دوستو یہ تو تھی شیخ حمدان کی شاہ خرچیاں لیکن دوسری طرف وہ ایک دریا دل انسان بھی ثابت ہوئے ہیں عالی شان محلوں میں رہنے کے باوجود شیخ حمدان کو غریب اور ضرورت مند لوگوں سے بہت پیار ہے اور وہ ان کی مدد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں ان کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن کا نام المکتوم فاؤنڈیشن ہے جو اس وقت ستر سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے اور اس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے دوستو شیخ حمدان کی شاہ خرچیوں اور دریا دلی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر نیو انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ